دیکھو بھائی افتاری کے وقت میں آپ کہیں گے یارم دینی باتیں سننے کے لئے آئیں اور مولی صاحب کیا صحت کے ٹوٹ کے لے کے بیٹھ گئے تو بھائی صحت بنانا بھی کس کا حصہ ہے روزے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ ہماری صحت بھی اچھی حکمت ہے نا اس میں اللہ چاہتے ہیں مسلمان کی صحت اچھی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی لیکن روزے جس طریقے سے افتار کیے جا رہے ہیں اس سے صحت اچھی ہونے کے بجائے بڑا غرق ہو رہے ہیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں علماء جیسے ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر و محراب سے یہ چیز لوگوں کو بولو بھائی بتا تو چند ٹوٹکے ہیں چند چیزیں ہیں آپ سموں سے کھائیں کوئی منع نہیں ہے اتنا بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بدپرہزی کی چیزیں بھی چل جاتی ہیں لگ رہی ہوتی ہے نا اس وقت کولڈرنگ ڈیرک گردوں کو جا کے گردوں میں تیزاب تکام کرتی ہے ایسے جیسے گردے بیڑا غرق کر دیتی ہے گردوں کا بہت جلدی بیڑا غرق ہو جاتا ہے اسی طرح دوسرے نمبر پہ خالی پیٹ پیاس میں چینی کا پانی بولو بھائی چینی کا شربت یار بولو نا نہ پیئے چینی کا شربت نہیں آری بات چینی کا شربت نہیں پیئے اب وہ مجھے نئی پیئے بے لطیفہ یاد آرہے یہ بھی نہیں کریں یہ بھی نہیں کریں آخر میں آپ پھر بولا جاؤ کیا گرے بہت وہ ایک استانی صاحبہ نے اپنے بچوں کو نا سٹوڈنٹس کو چوتھی کلاس کے بچوں کو سمجھائят دیں بیٹا وعدہ کرو ہم کبھی چوری نہیں کریں گے بچوں نے کہا بالکل چوری نہیں کریں گے میس بیٹا وعدہ کرو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے بیٹا وعدہ کرو ہم کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے میس ہم کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے بیٹا وعدہ کرو ہم اپنے ملک پہ جان قربان کر دیں گے کر دیں گے میس کیونکہ ایسی زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے نہ اس میں یہ کرنے دے رہی ہو نہ یہ کرنے دے رہی ہو تو پھر جان ہی قربان کرنے تو آپ بھی کہیں گے یہ بھی نہیں کرنا تو کولڈ رنگ خالی پیٹ نہیں پینی ہے اور دوسری چیز چینی کا شربت پھنٹر گیری نہیں کرو صحیح لوگ کہتے ہیں عدیش کشنی ہوتا ہوتا ہے یہ جو شگر کے ہر دوسرا آدمی مریض بناوا ہے اور ایک لین لگی ہوئی ہے بیماروں کی تو یہی کچھ تو ہو رہا ہے چینی تو وائٹ پوائزن ہے تو خالی پیٹ یہ زیادہ نقصان دیتی ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں خالی پیٹ چینی اسی طرح خالی پیٹ خربوزیں حیضہ ہوڑے کا یہ بہت سے لوگوں کو ڈائریہ ہو رہا ہے رمضان میں خالی پیٹ خربوزیں کھا کھا کے شربت پی رہے ہیں اس کے اوپر سے خربوزہ خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے جب یہ جو ٹائم ہے نا کھانے کے میں روٹی کھاؤ سالن کھاؤ بریانی بھی کھالو جب بیسے بریانی اچھی چیز نہیں لے کہ چلو ہم کوئی حکیم تھوڑی ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز کھاؤ کریں کھالو بریانی کھالی آپ نے پیٹ بھرنے کی جو سموسہ بھی کھالی ہے پکوڑا بھی چلے گا پکوڑا زیادہ اچھا ہے سموسے سے پکوڑے میں بیسن ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے اس میں تو پکوڑا کھالی ہے آپ نے اور کیا نام ہے کھجور سب سے بہتری چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کھجور میں ہمارے ہیں کنجوسی بہت ہوتی لوگ یہ کھجور اٹھا کے کھاتے ہیں کتنے گرم ہوتی ہے کھجور پیٹ بھر کے کھاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی گرم برم ان چیزوں میں نہیں پڑو زیادہ لوگ مچھلی نہیں کھاتے گرم ہے بھائی مچھلی جتنی پھوڑ سکتے ہو پھوڑو گرمیوں میں بھی پھوڑو سردیوں میں مچھلی جتنی مرضی کھالو کوئی نقصان نہیں ہے گرم ہوتی ہے ٹھنڈے گرم نے برباد کر دیا لوگوں کو تو کھجور پیٹ بھر کے کھاؤ افطاری میں سمجھ رہے ہو اس سے طاقت ملے گی کھجور ایسی چیز ہے انرجی پھل دیتی ہے مٹاپا نہیں لاتی یہ بڑی زبردست بات ہے کھجور روٹیاں زیادہ کھاؤ گے موٹے ہو جاؤ گے کھجور سے موٹا نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو نا اور شہد کا شربت پیلو اپنے خرچے پہ افطاری کے وقت میں کیونکہ آپ میں اتنے مشورے دینا ہوں بولیں گے افطاری میں جب پانی پیو سادہ نہیں تو شہد میں نیمو نچوڑ کے شربت بنا کے پیلو نتھر جائے گا جسم وہ کولیسٹرول کولیسٹرول سب جتنا ڈیزل ہے نا وہ ہے نا خون دینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا مجھے ڈیزل نہیں چاہیے مجھے خون چاہیے تھا اب میں نے ڈیزل نکل رہا ہے تو یہ ڈیزل کیا بن جائے گا صاف خون ہے ایسا نتھر جائے گا لیکن یہ بہت باریک آدمی ہو وہ نہ کی ہے کیونکہ وہ بالکل ہی کھائے بجائے گا موٹے لوگوں کے لئے یہ تو کھجور ہے پیٹ بھر کے کھائیں کھجور تسلی کے ساتھ کھانا بنا گیا عرب تو کھانا کے طور پر کھجور کھاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوگ لگتی تھی کھجوریں کھا کے کھاتے تھے اور سیر ہو جاتے تھے ہمارے کھجور ایسے بدنی جیسے برکت کے لئے ایک رکھا پھر مزے کی چیز بھی ہے اس کو ملائی کے ساتھ کھا لیں مکھن کے ساتھ کھا لیں اگر اس میں خوش کی زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو یہ چیزیں کھائیں اور رمضان میں ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنی خوراک کا شیڈولی چینج کر دینا ہے اچھی چیزیں کھا کے تاکہ انہی چیزوں کا اپنے آپ کو آئل چھوڑ دیں یہ جو بزاری سرسوں کا تیل ہے اس میں کھانا پکا لیا کریں اللہ نے اگر پیسے دیئے نہیں دیئے تو چلو اسی میں پکا کے کھا لیں لیکن یہ کہ یہ یہ جو چیز ہے نا اللہ کا واسطہ افتاری میں کولٹرنگ ہو گئی اور چینی کا شربت ہو گیا اس کو بالکل کیا کریں چھوڑ دیں کیونکہ یہ ایسی کی تیسی کر دے گا گردوں کی بھی اور بھی باقی چیزوں کی بھی کر دے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے